اور عالمگیر بادشاہ رحمت اللہ لے یہ وہ ہندوستان کی تاریخ میں بادشاہ ہیں جس کی انگریز بھی آج ایمانداری کی تاریخ انہوں نے بیت المال سے تنخواہ لینا بند توپیاں سی کے توپیاں سی کے اپنا پیٹ پالا کرتے تھے قرآن کی کتابت کر کے اپنا پیٹ ارے اتنا طاقتور بادشاہ جنہوں نے عالمگیر رحمت اللہ لینا وہ جنہ شروع کی خزانے آجز آگئے اتنا پاورفل بادشاہ اور گھر کا چولہ کیسے چلتا ہے بولو بھائی یہ کس کی محنت تھی مجدد الفثانی رحمت اللہ علیہ کی محنت تھی یہ کیوں انہوں نے لوجک کو دیکھا اس باب کو دیکھا بھائی ایک بادشاہ اس سے لڑکے کام نہیں بنے گا اس کو محبت کے ساتھ جو یہ مولویوں سے بیدار ہو گیا ہے نا لالچی مولویوں سے اس کے سامنے پہلے یہ ثابت کر کے دکھاؤ کہ ہماری نظر نہ حکومت پہ ہے اور نہ تمہاری جیب پہ ہے کیسی محنت کی عالمگیر رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے ایک عالمگیر جو خود کھاتے تھے نا ابلے و چاول اور دال وہ ملازمین شاہی خاندان کے جو ملازمین تھے وہ بھی وہی کھائے کرتے تھے ایک دفعہ ایک شاہی جو محل کا ملازم تھا اس نے وہ دال اور پھتہ نہیں پھیکے سے چاول کھائے نا تو اس کو غصہ آ گیا کہ میں حکومت کا اتنے بڑے منصف پہ آدمی اور مجھے کھلایا گیا جا رہا ہے غضبنا کو گیا اور عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے پاس لے کر آیا وہ کھانا اور احتجاج کیا کہ میں آج کے بعد یہ کھانا بھائی جو صدر کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کو بھی تو کچھ اثرات آنے شاہی ہیں نا یہ کھانا تو بادشاہ کے ملازمین کا تھوڑی ہے بھائی گورنر ہاؤس میں بھی دال چاول ملیں گے تو وہ گورنر ہاؤس کس بات کا ہو گیا تو وہ ایک ملازم آیا کھانا لے کے کہ یہ کھانا میرے حلق میں نہیں اتر رہا تو انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو یہ کھانا لے کے ہندوستان کی عوام کے پاس جاؤ پبلک کے پاس اور بولو یہ ایک نوالہ اس میں سے کھایا اور کہا کہ یہ آلمگیر کا بچا ہوا کھانا ہے اور پھر اس کی بولی لگاؤ یہ وہ کھانا ہے جو آلمگیر کے محل میں کھایا جاتا ہے اس کی بولی لگاؤ کروڑوں روپے میں وہ کھانا بکائے اس نے کہا میں یہ سوخا کھانا کھا کے لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہا ہوں اتنی محبت تھی آلمگیر بادشاہ کے لوگوں کے دلوں میں اتنی محبت اور آلمگیر بادشاہ نے آلمگیر رحمت اللہ علیہ نے پھر ہندوستان کے قانون کو دوبارہ سے نئے سرے سے مرتب کیا اسلامی قانون نافذ کیا کیسے پورے برے صغیر سے اس نے چوٹی کے پانچ سو علماء جمع کیے بڑے بڑے علماء اور ان سے کہا کہ ہندوستان کا جو آئین ہے قانون ہے نئے سرے سے دوبارہ مرتب کریں کیونکہ اس میں بہت سی گڑھ بڑے شامل ہو گئی تھی بہت ساری چیزیں غلط ہو گئی تھی پانچ سو علماء نے کئی مہینے کی محنت کے بعد ایک قانون تیار کیا جس کو فتاوہ آلمگیریہ کہا جاتا ہے جس پہ آج آپ کو فیس بک اور ووٹس ایپ پہ جس کے خلاف پوسٹیں صبح و شام بولو بھائی ملیں گی یہ چار سو تین سو سال ہندوستان کا قانون رہا ہے پانچ سو علماء کے اتفاق سے ایک فتاوہ تیار کیے گئے وہ لوگ کی شکل میں ہندوستان کی عدالتوں میں بولو نہ بھائی نافذ کر دیا گیا آج بھی مدارس میں فتاوہ آلمگیریہ پڑھا جاتا ہے پڑھایا جاتا ہے کیونکہ وہ قرآن و سنت کے مطابق اور چونکہ صدیوں سے فقہ حنفی رائش تھا لہذا اس میں اصل کس کو بنایا گیا فقہ حنفی کو پورے برے صغیر میں انہوں نے نافذ کر دیا اور سرقہ واریات اور اختلافات بولو بھائی ختم شیعوں کو اجازت دی کہ آپ امام بارگاہ میں جا سکتے ہو جس کا جو مذہب ہے اس کو کوئی زبردستی نہیں ہے لیکن لاؤ کیا ہوگا لاؤ تو ایک ہی ہوتا ہے نا لاؤ یہ تھوڑی ہوتا ہے ان کے لئے الگ عدالت ہو ان کے لئے الگ عدالت ہو اس کے لئے الگ عدالت ہو وہ الگ سرقے کا ہے اس کے لئے گرین والے کی عدالت گھرے کلر کی ہوگی وائٹ والے کی عدالت ایسا نہیں ہوتا اس نے پانس سو علماء جمع کی ہے انہوں نے بھئے قانون بناو بھائی تو میں آپ سے اذکر رہا تھا دیکھو یہ مجدد الفسانی نے جو کام کیا لوجک کے مطابق کیا نا اور کتنا بڑا انقلاب لے آئے بھر آج ہم مسلمان ہیں مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی محنتوں کی وجہ سے کیونکہ جب حکومت خراب ہوتی ہے حکومت ملک کو سیکولر شیڑ بنا دیتی ہے تو پچاس یا سو سال کے بعد اسلام کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے